اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ حیریہ سے ہوں گے آج کا ہمارا جو بھیل آگے وہ جیسے پر ملوک پر ہے تو ہماری ویڈیو کو مکمل اور ان تک دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ابھی ہمارا سفر جیسے پر ملوک کی تنگواد ہوئے تو اس کے لیے ہم اس کی ایک تاریخ پر نظر پر آتے ہیں جیسے پر ملوک ہزارہ ڈویین وزلہ منصرہ کے علاقے نرائے کا آنم مجودے جیسے پر ملوک کا تمیر منصرہ میں ہوئے تھا یہ خوبصورت جیل ہے اور یہ تبیہ حسن کی تصویر پیش کرتا ہے جیل سفر ملوک کی ممتاز حسوس سے آج یہ ہیں تبیہ حسن جیل سفر ملوک ایک بہت خوبصورت جیل ہے جو منصرہ کی تریبہ کی ہے اس کے آس پاس پرشانیوں سے دور محول اور پھولوں کی برمارہ آپ کو دلچسپ جگہ پر لے جاتا ہے تو ناظرین ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کاروں پر بائیکنگ کر رہے ہیں اور پزا میں انجوائے کر رہے ہیں اب جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا مصر کا بادشا تھا شاہ آسم کا بیٹا تھا سیف اس کا نام تھا اس نے خواب دیکھا خواب نے بچس جیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا تو سبوٹ کو اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جیل دیکھا اور پری کو دیکھا پری پر عاشق ہو گیا اب مجھے پری کیسے ملے گی اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی وہ ناری یہ آپ خاکی ہیں وہ آگ کی پیداشیں آپ مٹی کی آپ کا اور پری کا ملاک نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے تو ناظرین ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ملک پربت کی پہاڑی یہ جو پہاڑی ہے یہ سارا سال بھرف سے ڈپی رہتی ہے سردیوں اور جب سردیوں کا پہلے سیزن جب سنو ہوتی ہے تو جتنی یہ ساری پہاڑی ہیں یہ بھرف میں ڈام جاتی ہیں اور یہ جو مین پہاڑی ہے یہ جو ملک پربت کے نام سے جانی جاتی ہے جیسے آج کل گرمیوں کا موسم میں اور گرمیوں کے موسم میں اور جشن آزادی کے قریب چود آنگاز کے قریب جیل سفن ملول پہ سیاہت کی برمار ہوتی ہے اور جیل سفن ملول کے خصورت مناظر بوٹنگ، فیشنگ، ہائیکنگ اور مچھلی پکڑنے کے مواقع سیاہت کو مزید مستنت کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو جیل سفن ملول کی تاریخی امید بتاتے ہیں جیل سفن ملول کی تعمیر جو ہے مانسرہ میں ہوئی ہے اور اس کی تعمیر یارن جولائی دوہزار تین ہے دوستے ہمارے چینل کے سبسکرائب کر دیں شکریہ